بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزیدار اور مسالے دار سی فش فرائے کی ریسیپی بہت یہ آسان سی ریسیپی ہے اور بہت ہی جھٹ پٹ یہ بن کر تیار ہو جاتی ہے آپ چاہو تو اس کو ایک دن پہلے مسالہ لگا کر فریج میں مارینیٹ ہونے کیلئے بھی رکھ سکتے ہو پھر دوسرے دن جب آپ اس کو فرائے کرو گے تو یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور بہت ہی فلیور فل بن کر تیار ہوگی بہت آسان سی ریسیپی ہے ایک بار اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے گا تو پھر چلیے بناتے ہیں مسالہ فش فرائے تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے دو کلو گرام کی جتنی فش لے کر اس کو اچھے سے واش کر کے اس کا پورا پانی ڈرین کر لیا تھا اور خیال رہے کہ جب ہم فش میں مسالہ اپلائے کریں گے تو فش میں ذرا سا بھی پانی نہیں ہونا چاہیے اور اس طرح سے اس میں ڈیپ کٹس بھی لگا لیں گے تاکہ مسالہ اچھے سے اندر تک اتر سکے تو پھر چلیے ہم فش کے لیے پہلے زبردست سا مسالہ بنا کر تیار کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ایک بول میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون کی جتنا ادھر کلحسن بھر کر ڈالیں گے اس میں ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون بھر کر نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ بھی لے سکتے ہو ہاف ٹی سپون ڈالیں گے اس میں ہلدی پاؤڈر اور ایک ٹیبل سپون بھر کر ڈالیں گے اس میں لال میچ کا پاؤڈر ایک ٹیبل سپون ہی ڈالیں گے اس میں کشمیری لال میچ اس سے کلر بہت ہی اچھا آئے گا ایک ٹی سپون ڈالیں گے اس میں کا لی مرچ کا پاؤڑر ایک ٹی سپون گرم مسالہ ایک ٹی سپون ڈالیں گے اس میں بھنے ہوئے زیرے کا پاؤڑر اور ایک ٹی بل سپون ڈالیں گے اس میں دھنیا پاؤڑر اور اب اس میں ایک نیمبو کا رس ایٹ کریں گے مچلی میں نیمبو کا رس ضرور ایٹ کیا جاتا ہے کیونکہ اس سے جو مچلی کی سمیل ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے اور مچلی اندر تک بہت ہی flavorful بن کر تیار ہوتی ہے تو پھر ضرور add کیجئے گا اور ایک چھوٹکی کی جتنا اس میں orange red food color add کریں گے جسے کے color اچھا آئے گا آپ چاہو تو اس کو skip بھی کر سکتے ہو تو ان سائی چیزوں کو پہلے اچھے سے ملا دیں گے سارے مسالوں کو اچھے سے ملا کر mix کر دیں گے پھر اس میں ڈالیں گے دو سے تین ٹیبل سپون کے جتنا corn flour corn flour ڈالیں سے مچھلی کے اوپر coating اچھے سے ہوگی اور اور مسالہ oil میں جا کر اترے گا بھی نہیں تو corn flour کو بھی اچھے سے ملا دیں گے اگر یہ آپ کو بہت ڈرائے لگ رہا ہو تو اس میں تھوڑا سا پانی بھی add کر لیجئے گا اب یہاں پر دیکھیں میں نے اچھے سے سارے مسالوں کو اور corn flour کو mix کر لیا ہے اب یہ مسالہ آپ کو بہت تھک دکھائی دے رہا ہوگا لیکن یہ بالکل perfect consistency ہے اسی طرح کا یہ مسالہ ہونا چاہیے تو اب ہم مشلی کو لے کر اس کے اوپر مسالے کو اچھے سے لگائیں گے دیکھیں اس طرح سے میں نے cuts لگا لیے ہے جسے کہ مسالہ بہت اچھے سے مشلی کے اندر اتر جائے گا تو اب ہم بہت اچھے سے rub کرتے ہوئے اس کے cuts میں اور اس کی skin کے اوپر مسالے کو apply کریں گے جتنے اچھے سے آپ مسالے کو لگائیں گے اتنی ہی flavorful ہماری fish بن کر تیار ہوگی بہت اچھے سے rub کرتے ہوئے مسالے کو ہر جگہ لگائیں گے تاکہ کوئی بھی حصہ اس کا چھوٹے نہیں اب دیکھیں اس طرح سے اندر کے سائیڈ بھی مسالے کو لگائیں گے تاکہ اندر کا سائیڈ جو ہے وہ پھر پھیکا نہ رہے اور اس طرح سے مسالے کو لگانے کے بعد آپ اس کو آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے fridge میں ضرور رکھئے گا تاکہ سارے مسالے جو ہے وہ اچھے سے fish کے اندر اتر جائے اور اگر آپ کے پاس time ہو یا پھر آپ ایک دن پہلے بھی اس کو اس طرح سے مسالے لگا کر fridge میں رکھ سکتے ہو دوسرے دن جب آپ اس کو fry کروگے تو یہ بہت زیادہ tasty لگے گی اب یہاں پر میں نے کڑی پتوں کو بارک بارک سا chop کر لیا تھا اس کو بھی میں مسالے کے اوپر لگا رہی ہوں یہ step optional ہے لیکن کڑی پتے کا جو flavor ہوتا ہے وہ fish میں بہت زیادہ tasty لگتا ہے تو ضرور لگائیے گا اور اس طرح سے جب سارے مسالے لگ گئے ہیں اچھی طرح سے fish کے اوپر تو ہم fish کو رکھ دیں گے fridge کے اندر آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے اب یہاں پر تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا ہے fish کو marinate ہوتے ہوئے تو ہم اس کو fry کر لیتے ہیں تو ایک پین میں تھوڑا سا تیل ڈالیں گے تقریباً آدھے کب کی جتنا اور اب ہم fish کو fry کر لیں گے تو جتنے fish کے pieces آ رہے ہیں pan میں ایک بار میں ہی اتنے ہی ڈالیں گے زیادہ overcrowd نہیں کریں گے اور fish کے pieces ڈالنے کے بعد اس کو بینہ ٹچ کی ہوئے 4 سے 5 منٹ کے لیے low to medium flavor fry ہونے دیں گے اور تقریباً 4 سے 5 منٹ کے بعد ہم fish کی side کو change کریں گے بہت یہ احتیاط کے ساتھ change کرنا ہے کیونکہ fish بہت ہی نارم ہوتی ہے تو ٹوٹ سکتی ہے اور دوسرے side سے بھی اس کو fry کریں گے تقریباً 4 سے 5 منٹ کے لیے medium flame پر اور بہت زیادہ بھی اس کو پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ fish بہت جلدی cook ہو جاتی ہے تو اب دیکھیں یہاں پر ہماری fish بہت اچھے سے cook ہو گئی ہے اور اس پر بہت اچھا سا color بھی آ گیا ہے تو اس کو نکال کر ایک plate میں رکھ لیں گے اور اسی طرح سے ہمیں سارے fish کے پیسے fry کر لینے ہیں اور اسی کے ساتھ تیار ہے بہت ہی زبردست مزیدار سی ہماری masala fish fry بہت آسان سی ریسیپی ہے بینا کسی تامجھام کے بہت تیسٹی سی یہ masala fish fry بن کر تیار ہو جاتی ہے تو ایک بار اس آسان سی ریسیپی کو try ضرور کیجئے گا اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور بہت ہی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ